محسوس خواتین و حضرات وہ آواز ہمیشہ کے لیے خاموش کر دی گئی جس کا یہ نعرہ تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی سو سالہ زندگی سے بہتر ہے اور یوں شیر کو موت کے گھاٹ اتار کر برے صغیر میں آنے والے ڈیڑھ سو سالوں تک صرف گیدڑوں کو اہمیت دی گئی اور شیر پابند سلاسل کا دیئے گئے میری مراد اس بطلِ خریت سے ہے جس نے سترہ سو پچاس میں محسوس کے حاکم حیدر علی کے ہاں جنم لیا جس کا نام فتح علی رکھا گیا اور آج دنیاوں سے صرف ٹیپو سلطان کے نام سے جانتی ہے حضرات ٹیپو سلطان برے صغیر کی تاریخ کا وہ چمکتا دمکتا ستارہ ہے وہ راشنباب ہے اور وہ رہنما ہے جس نے اپنی جان تو جانے آفرین کے سپرل کر دی لیکن انگریز کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا اور محسوس کی تیسری جنگ کے بعد چوتھی جنگ میں سن سترہ سو نینانوے میں اپنوں کی سازشوں کے سبب جام شہادت نوش کیا میں آپ کی خدمت میں اس جنگ کے بعض محرکات پیش کرنے کی اجازت چاہتے ہیں حضرات مغل تاجدار جہانگیر کے دور میں برے صغیر میں کلکتا کے مقام پر تجارتی کوٹھیاں قائم کرنے والوں نے آہستہ آہستہ اپنی دولت اور مکاری کے ساتھ ساتھ اپنی سازشی صلاحیتوں کی بنیاد پر حکمرانوں تک رسائی حاصل کی اور اورنگ زیب کی موت کے بعد آنے والے نا اہل حکمرانوں کی وجہ سے برے صغیر پر حکومت قائم کرنے کی منصوبہ بندی شروع کر دی اور اس مقصد کے لیے برے صغیر میں قائم مختلف ریاستوں کے راجوں مہاراجوں اور نوابوں تک رسائی حاصل کرنے کے بعد ان کی خامیوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پہلے تو ان سے ناجائز مراعات حاصل کی اور بعد میں انتظامی امور پر بھی دسترس حاصل کر لی اس صورتحال میں ایسٹ انیا کمپنی کے ان ناپاک عزائم کی راہ میں پہلی رکاورتوں بنگال کے نواب سراجد دولہ بنے جنہیں میر جعفر جیسے غدار کی مدد سے سترہ سو ستاون میں شکست دے کر بنگال کا کنٹرول حاصل کر لیا گیا لیکن ابھی ایک ایسی ریاست موجود تھی جس کا نام محصور تھا جسے زیر کرنا ضروری تھا بس صورت دیگر ہندوستان میں قدم جوانا ممکن نہیں تھا بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ محصور کی ریاست صرف رکبے کے اعتبار سے ہی بڑی نہ تھی بلکہ آج کی فلاحی ریاست کے تصور پر پوری اترتی تھی وہاں ایک مضبوط معاشی اور عدالتی نظام قائم تھا ایک عام مزدور کی تنخواہ ہندوستان کے کسی بھی مزدور کے مقابلے میں پانچ کنہ تھی اور یہی وجہ تھی کہ ہمسایہ ریاستیں مثلا کرناٹک اور دکن کی دیگر ریاستوں کے حکمران ٹیپو سلطان کو حسد کی نظروں سے دیکھتے تھے ٹیپو سلطان نہ تو اپنے عمراء کو قانون توڑنے کی اجازت دیتا تھا اور نہ ہی قسم کی بد عنوانی کو پرداشت کرتا تھا بلکہ ایسا کرنے والوں کو سخت سے سخت سزائیں دیتا تھا اس وجہ سے بد عنوان عمراء ٹیپو سلطان کو پسند نہیں کرتے تھے اور کسی وقت ایسے وقت کے انتظار میں تھے کہ کوئی اور شخص حکمران بنے جو ان کے ہر طرح کے کرتوت برداشت کرتے ہوئے ان کی بدکاریوں کی قیمت ایک عام باشندے پر معاشی بوجھ کی صورت میں منتقل کرتا رہے انہی بد عنوانیوں اور نااکبت اندیش حکمرانوں کی وجہ سے محصور کی تیسری جنگ کے بعد کمپنی سے ہونے والے معاہدہ کے طور پر سلطان کے دو کمسن شہزادوں کو سلطان کے وزیر غلام علی لنگڑا نے لارڈ کانوالس کے سپرد کیا حضرات ہم سب جانتے ہیں کہ کمسن اولاد کو دشمن کے حوالے کرنا کس قدر مشکل کام ہے لیکن مرحبا ٹیپو سلطان شہید کہ نہ تو تم اس سے گھبرائے اور نہ ہی کمسن بچوں نے والدین سے جدا ہوتے ہوئے کسی قسم کے رنج و غم کا اظہار کیا اور نہ ہی ان کی آنکھوں میں آنسو آئے جبکہ منظر دیکھتے ہوئے دشمن کے سپاہی بھی آد دیدہ ہو گئے لیکن دوسری جانب کارنوالس اس واقعہ سے اس قدر خوف زدہ ہو گیا کہ اس نے یہ دل میں بات ٹھان لی کہ جب تک ٹیپو سلطان کو شکست دے کر ختم نہیں کیا جا سکتا اس وقت تک برے صغیر میں قدم جمعنی ممکن نہیں لہٰذا اس نے سازشوں کا جال پھیلا کر اس وقت کے وزیر مالیات نیر صادق کو آئندہ حکمانی کا لالچ دے کر اپنے ساتھ ملا لیا اور اس بدبخت نے کمپنی کی فوج کو سترہ سو نینانوے میں میسور کی چوتھی جنگ میں یہ موقع فراہم کر دیا کہ ٹیپو سلطان کو شہید کیا جا سکے جس کی تفصیل یہ ہے کہ جب سلطان اپنے دشمن سے برسر پیکار تھا تو سرنگا پٹم کے کلے میں میر صادق نے اعلان کر دیا کہ کلے کے باہر حالات معمول پر ہیں لہٰذا کلے کے اندر موجود فوجی اپنی تنخواہیں وصول کر لیں اور جب تمام فوجی ایک جگہ اکٹھے ہو گئے تو اس نے کلے کا دروازہ بند کروا ڈالا جس کا علم اندر موجود فوج کو نہ ہو سکا حالانکہ وہ یہ جانتا تھا کہ باہر افواج کی تعداد کم ہے نتیجہ یہ نکلا کہ جب اندر سے فوج کی کمک نہ پہنچی تو سلطان کو پیچھے ہٹنا پڑا اور باوجود دستک دینے کے کلے کا دروازہ نہ کھلا اور سلطان ایک انگریز کی گولی کا نشانہ بن کر شہید ہو گیا اور حزادی کا وہ آخری چراغ بھی سازشوں کی بنائی ہوئی اندھیری غار میں گم ہو گیا لیکن پھر کیا ہوا قدرت کا انصاف فوراں ہی سامنے آ گیا کلے کے اندر موجود افواج کو جب اس کا علم ہوا کہ سب کچھ کیوں اور کیسے ہو گیا تو انہوں نے جوش انتقام میں میر صادق کو قتل کر ڈالا اس غدار کا میر جعفر جیسی چار دن کی چاندنی کا بھی وہ خواب پورا نہ ہو سکا جس کے لیے اس نے اس بدترین فیل کا ارتکاب کیا اس کے برعکس لارڈ کارنوالس نے عوامی جذبات کو بھانتے ہوئے نہایت مکاری سے ٹیپو سلطان کو انچاس توپوں کی سلامی دیتے ہوئے تدفین کا احتمام کیا کیونکہ ٹیپو سلطان کی شہادت کے وقت عمر انچاس سال تھی محترم خواتین و حضرات دیکھئے کہ ٹیپو سلطان آدھ بھی زندہ ہے اور اہل دل آئیں گے تربت پہ سلامی کے لیے ٹیپو سلطان جاتے ہوئے اس دنیا سے ہمیں پروکار زندگی گزارنے کا سبق لے کر گیا ہے آئیے ہم اہد کریں کہ اپنے اس عظیم ہیرو کی زندگی کو اپنا رہنما اصول بنائیں گے میری گزارشات سننے پر آپ سب کا بہت شکریہ